ہیلو دوستو یور ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل گوپال سر مرسو اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایس ور فرس سیمیسٹر کے جو آنسر سیٹ ہوتی ہے اس کا آپ ڈیمو دیکھیں گے کیسی کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے آنسر سیٹ میں فیل کرنی ہوتی ہیں یہ آنسر سیٹ آپ کو کیسے دکھتی ہے ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دی جائے گی تو دوستو اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ویڈیٹ کر رہے ہیں یا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کس کا ویٹ کر رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ہیں تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو آنسر سیٹ ہے دوستو یہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لیجئے گا جہاں پر دوستو آپ یہ سب ہی کلیری آپ دیکھ سکیں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنی بیسیکلی کئی سائی ڈیٹیل سے آپ کو فیل کرنی ہوتی ہیں جس میں دوستو آپ کا پیپر کوڈ ہو گیا یہ آنسر سیٹ جو آپ لیتے ہیں اس کے بعد ایکسٹر سیٹ کیا رہتی ہے ایکس ایسٹ کا ڈیمو کیسا ہوتا ہے تو ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر یہاں پر آپ کو جو ہے رائٹ کورنر میں آپ کو جو بکلٹ نمبر کہہ لیجئے کوشن پیپر جو بکلٹ نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں دوستو آپ کو اپنے اگزامنیشن روال نمبر delve کرنا ہوگا جو کیا آپ کے ایڈمیڈ کارٹ پر دیا ہوگا اور یہاں پر دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا life of birth ہے اس کو یہاں پر آپ کو fulfill کر دینا جس format میں آپ کو دیا گیا ہے اسی format میں آپ کو یہاں فل کرنا ہے یہ دوستو یہ آپ کے بکلٹ نمبر ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں آپ کا جو ہے یہاں پر آپ کو اپنے examination roll number ٹھیک اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برث لکھنی ہے اس کے نیچے دوستو یہاں پہ آپ کو جو پیپر کوڈ ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے اور ٹھیک اس کے نیچے جو آپ کا پروگرام رہے گا وہ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے جو آپ کا پیپر رہے گا جس سبڈیک کا پیپر اس کو ٹھیک اس کے نیچے لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن پیپر جو کہ یہاں پہ آپ کا سیریل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے قوشن پیپر پر دیا رہے گا اس کے عورت دوستو یہاں پر آپ کو جو ڈیٹ آف اگزامینیشن ہے اس کو یہاں پر آپ کو لکھنے اور آپ کے سیمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں اس کے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے exactly دوستو یہاں پر آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا same to same یہاں پر آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا لیکن جو کس چیزیں ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ کا پیپر کورڈ آپ کو اپنے اگزامینیشن رول نمبر آپ کو اپنا سگنیچر یہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے ٹیبل یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا جو بھی مارک سریں گے آپ کے ٹیچ ایرے لیکچر کا کام رہے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹھیک اس کے نیچے دوستی یہاں پہ آپ کو اپنے جو اگزامینیشن کورڈ ہیں پیپر کورڈ وہ بھی آپ کو لکھنے کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہ جو انسٹریکشن سے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو اپنے انسر شیٹ پہ کون کون سی چیزیں لکھنی آئیں تو یہ جب آپ اپنا اگزامینیشن دیں گے تو اس ٹائم پہ بھی اگزامینیشن دور آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو کھا کھاں فیل کرنی ہیں اور دوستو جب آپ اپنے اگزامینیشن روم نمبر یا روم کلاس میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ دوستو آپ کو ایک اٹنڈنس سیٹ دی جائے گی جس میں آپ کو سیگنیچر کرنا ہوگا سیگنیچر یا اپنے اگزامینیشن روم نمبر کے آگے جو آپ سیگنیچر کریں گے وہیں پر دوستو آپ کو جوئی پیپر کورڈ دیا گیا گیا کوشن پیپر کورڈ وہ وہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا جو کہ اوپر رائٹ کورنر میں بھی آپ کو دکھایا گیا تھا جیسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے آپ چاہے اپنا اگزامینیشن یا اپنا پیپر اچھا کر کے آئیں یا نہ کر کے آئیں لیکن دوستو آپ کو اپنے اٹنڈنس سیٹ میں سیگنیچر جرور کرنے ہیں اگر آپ سیگنیچر نہیں کریں گے تو آپ پیپر دیتے ہوئے بھی اپسنٹ مانے جائیں گے اور پھر آپ کو اپنے ایس وال کیمپس کے چکر لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ دوستو کسی کے نیچے جہاں پر دوستو آپ کو اپنے سیمیسٹر سیکنڈ کے نیچے ٹھیک یہاں پہ آپ کو جو ہے نمبر آف کنٹیونیشن بکس یوز جو بھی آپ نے جتنے بھی آنسر سیٹ آپ نے یوز کی ہے اس کے یہاں پہ آپ کو نمبر لکھنا ہوگا جو کی آپ کو سب سے لاسٹ میں کرنا ہوگا کہ آخر آپ نے کتنے سبلیمنٹری الگ سے لی ہے اس کے علاوہ دوستو جب آپ الگ سے سبلیمنٹری لیں گے تو وہاں پہ کون کون سے ڈیٹیل فیل کرنی ہوں گے اس میں دوستو آپ کو اپنے اگزامینیشن رول نمبر آپ کو اپنے ڈیٹ آف اگزامینیشن یونک پیپر کورڈ اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی ایکسٹر سیٹ لی ہے اس کا وہاں پہ آپ کو فرنٹ پیج میں نمبر لکھنے ہوگے یہ تھی انفرمیشن دوستو آپ کے آنسر سیٹ کے ریگارڈنگ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس جو آنسر سیٹ کا ڈیمو ہے یہ آپ کو مائی ٹیلیگرام گروپ پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو ٹیلیگرام گروپ کو جوین کر لیچئے گا